سب ایرسٹر علی زفر صاحب موجود ہے علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ کا خیمتی وقت آپ نے ہمیں جدیہ بتائے گا کیا آپ فرمائیں گے اس فیصلے کو پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک یہ کیس کا تعلق تھا ہے جس کیس کا یہ قانونن بھی اور سیکچولی بھی یہ بلکل جالی کیس تھا اس میں سزا ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن چونکہ ہماری سیاسی انوائرمنٹ ایسی ہے اس میں سزا ہو گئی تو اب ہم نے عدالت میں آج میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا اور یہ ہماری ایکسپیکٹیشن جائز تھی کہ تضا محطل کر دی جائے گی اور میرٹس پہ کیس پہ دو تاریخ کو بحث ہوگی لیکن بارہا جب صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ قانون کے مطابق نہیں تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو مین کیس ہے میرٹس پہ اس پہ تو بحث ابھی ہونی ہے دو تاریخ کو یہ جو ایک انتنائی آرڈر تھا اس میں تو جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو میں نہیں اجازت دیتا آپ کا آپ کا قانونی حق نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی عزام محطل کی جائے اس کو یہ غلط فیصلہ تھا لیکن بارہا لیکن بارہا کیونکہ میرٹس پہ فیصلہ نہیں ہے تو میرٹس پہ ابھی فیصلہ بھی ہونی ہے اور کیونکہ دو تاریخ مقرر ہے تو اب امید ہمیں یہ ہوگی کہ یہ فائنل ڈیز ہی پیسہ ہو جائے دو تاریخ کو تاکہ یہ ازاہ محطل کے مدرہ ازاہ فتر نہیں ہو جائے ہمارے پال دو آپشنز ہیں اس وقت بھی ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس آرڈر کے خلافوں بھی فائل کریں آئی کورٹ میں اور دو تاریخ کو مین میرٹس کے بھی بحث کریں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم ابھی وقت نہ ضائع کریں اور ہم سیدھا جو عدالت ہے دو تاریخ کو جو فیصلہ کرنا ہے اس پہ ہی بحث کر کے ایک وانس ان پور آل ایک کیسہ فیصلہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے لیکن میری نظر میں جو ہائے پاس بیسر آپشن ہے وہ یہ ایک امپورٹی کو اس پہ بحث کریں اچھا سر آپ سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ ماہرین قانون بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو انصاف لائر فورم ہے اس نے بیل اپلیکیشن سب میٹ کروائی تھی notwithstanding in its inherit legal contradictions and deficiencies اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا تھا تو آپ کیا کہیں گے آپ کی لیگل ٹیم نے کس طرح سے اس تمام تر میٹر کو ہینڈل کیا دیکھیں میں اتنی طور پر کیونکہ ہماری لیگل ٹیم جس کو یہ الوکیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور انہیں فائل کیا ہے تو میں ان کی جو فائل کرنے کی جو بجوہات تھی اس پہ تو میں کوئی سوالیاں نشان نہیں اٹھاؤں گا لیکن اب کی بھی یہ فیصلہ آ گیا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اب دو تعلیق کو اس سے ثانی بیعت کر لینی چاہیے لیکن حصہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جب آپ کی ایک خزا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ غلط ہے تو پھر اس کی موطلی کی ترخواست دینا اور بیل کی ترخواست دینا یہ جائز ہے یہ بنتا ہے آپ کو کو یاد ہوگا کہ میں توشہ خانہ کا کیس کر رہا تھا تو توشہ خانہ کی فیصلہ بھی اسی قسم سے جالی فیصلہ دی جالی سزا تھی ia اور پہلے دن ہی میں نے ریقویسٹ تھی کہ کیس کی موطل کر دی جائے تو ہائی کورٹ نے اسلامباد آئی کورٹ نےہ پہلے دن ہی آ سزا کو ختم کر دیا موطل کر دیا تو یہی فیصلہ تھی کسیier فیصلہ آج بھی ہونا چاہیہا تھا اسی اسی اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے یہ اپلیکیشن فائل کی گئی تھی تو میرا حال ہے کہ قانونی ٹیم نے درست فیصلہ کیا تھا وہ لگتا ہے کہ عدالت نے ایک بات مانی نہیں مجھے صرف اگر ہم دیکھیں تو یہ فیصلہ ہمیں کئی ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ بہت سی پیچید کیا ہیں اور اس فیصلے کے مدر نظر آگر ہم دیکھیں کہ دیگر فیملیز جو کوٹ ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس فیصلے کے اندر یہ فیصلہ آپ کو کئی پر سٹینڈ کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ فیصلہ میں نے کہا اس کو میں بہت کم فیصلوں کو مکھلی فیصلہ کہتا ہوں یہ تین چار سزائیں ہی تھی تین سزائیں ہی تھی جو کلکلی غیر قانونی سزائیں تھی اور پریشر کے تحت ہی کی گئی تھی ایک کوشہ خانہ تھا ایک فیصل کیس تھا اور ایک یہ حدد والا تو آپ کو یاد ہے کہ فیصل کیس کو بحث ہوئی اس کی اور ہائی پورٹ نے اس کو ختم ہی کر دیا کیس کو میریٹس کے اسی طرح آنسو شاہ خانہ کا میں نے پہلے بھی ذکر دیا کہ وہ خائل ہوا تھا اس میں پہلے دن ہی سزا موطل ہو گئی یہ حدد کا بھی کیس اسی کیٹیگری کا کیس ہے اس میں ہمیں کوئی سچا نہیں کوئی شک نہیں صرف اب وہ اگر ڈلے کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کچھ دن اور کر لیں گے ڈلے لیکن اس سے زیادہ نہیں اچھا سر پچھلی عدالت جب شاروخ عرجمن صاحب نے فیصلہ سنانا تھا اس دن دیکھا کہ عدم اعتماد کیا کیا اس وقت پی ٹی آئی قیادت جو پی ٹی آئی لائر فارم تھا وہ کافی زیادہ ہمیں کانفیڈنٹ بھی نظر آیا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے حق میں فیصلہ آنا تھا کیا چیزیں آپ ہوئیں کہ ایک دم سے فیصلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا یہ اب یہ تو تاریخ بتائے گی کہ کیا چیزیں ہوئیں اور کیا وجہ تھی اپیرنٹی تو پھلال فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ میری نظر میں غلط ہے اس کو ہائر کورٹ کر دے گا کیونکہ انخاب تو ہلٹیمیٹی ہونا ہی ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انخاب ہو نہ ہو اس لیے میں اس کی بجوہات پر کومنٹ نہیں کروں گا مجھے یہ اگر ایک سوال پوچھنے چاہوں گا اب دو تاریخ کو مرکزی اپیلوں پر بھی سماعت ہونی ہے اس پر بھی فیصلے آنے ہیں تو اس کو کس طرح سے اب اس فیصلے کی روشنی میں آگے لے کے چلا جائے گا سر میں کہہ رہا ہوں کہ دو تاریخ کو اب مرکزی اپیلوں پر بھی سماعت ہونی ہے اور اس کو فیصلے آنے ہیں تو اس کو کس طرح سے اس فیصلے کے پیش نظر لے کے چلا جائے گا اس کے اس کو کونسی اپیلے سے آپ کی اپیلے سے کٹ جاتی ہے اسی طرح سوشہ خانہ کا میں نے پہلے بھی زمین کیا کہ وہ فائل ہوا تھا اس میں پہلے دینی سزا موطل ہو گئی یہ عدد کا بھی کیس اسی کیٹیگری کا کیس ہے اس میں ہمیں کوئی سچا نہیں کوئی شک نہیں صرف اب وہ اگر ڈلے کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کچھ دین اور کر لیں گے ڈلے لیکن کچھ سے زیادہ نہیں پچھلی عدالت جب شاروخ ارجمن صاحب نے فیصلہ سنانا تھا اس نے دیکھا کہ عدم اعتماد کیا کیا اس وقت پی ٹی آئی قیادت جو پی ٹی آئی لائر فارم تھا وہ کافی زیادہ ہمیں کانفیڈنٹ بھی نظر آیا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے حق میں فیصلہ آنا تھا کیا چیزیں آپ ہوئیں کہ ایک دم سے فیصلہ تبدیل ہو گیا؟ یہ اب یہ تو تاریخ بتائے گی یہ کیا چیزیں نہیں ہیں اور کیا بجاتی اپیرنٹی تو پھلال فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ میری نظر میں غلط ہے اس کو ہائر کورٹ کر دے گا کیونکہ انصاف تو الٹیمیٹی ہونا ہی ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف ہو نہ ہو اس لیے میں اس کی بجوہات پر کومنٹ نہیں کروں گا میں درست نہیں ہوں سر سر ایک سوال پوچھنے چاہوں گا اب دو تاریخ کو مرکزی اپیلوں پر بھی سماعت ہونی ہے اس پر بھی فیصلے آنے ہیں تو اس کو کس طرح سے اب اس فیصلے کی روشنی میں آگے لے کے چلا جائے گا؟ میری احواز آپ کی کٹ گئی سر میں کہہ رہا ہوں کہ دو تاریخ کو اب مرکزی اپیلوں پر بھی سماعت ہونی ہے اور اس کو فیصلے آنے ہیں تو اس کو کس طرح سے اس فیصلے کے پیش نظر لے کے چلا جائے گا؟ کونسی اپیلے سے آپ کی آواز سکت جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بیریسٹریلی صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جائے یک Amelia م Levm بکیں موسیقا